الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہمارا سبق ہے ایکو لینٹ فریکشنز کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ایکو لینٹ جو ہوتا ہے وہ اردو میں مساوی کو کہتے ہیں اور فریکشنز حصے کو یعنی وہ حصے مساوی برابر یا مترادف ہوں اس کی مثال اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ایک یہ سرکل ہے اس میں دو حصے کی ہوئے ہیں اور اس کو ہم 1 over 2 لکھتے ہیں نیومریٹر اور ڈی نومینیٹر تو اب اس کو ہم دوبارہ سے دو میں تقسیم کیا لیکن ابھی بھی یہ دو حاف میں ہے ایک رائٹ اور ایک لیفٹ لیکن اب ہم نے اس کے حاف کے بھی مزید چوتھائی ٹکڑے کر لیا تو اگر ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2 by 4 کہ 2 quarters equal to equal and to 1 half کہ 2 quarters وہ ایک حاف کے برابر ہیں یعنی ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 1 half is equal and to 2 quarters 1 by 2 over 2 by 2 کے اور اس کو 1 half is equal and to 2 4 تو یہ تین لائنے straight لگائی جاتی ہیں اب اس کی مثال اور مزید لیتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ایک آدھا پیزا ہے پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور پھر اسی کو چار برابر حصوں میں تقسیم کر دیا تو یہ بزائیت دیکھنے میں مختلف لگتے ہیں لیکن اصل میں یہ ایک ہی quantity کو express کر رہے ہیں جیسے آپ یہ مثالیں دیکھیں کہ اسی حصے کو مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ دیکھنے میں مختلف لگتے ہیں لیکن یہ ساری ایک ہی چیز ہیں تو equivalent fractions جو ہیں وہ same amount کو ظاہر کرتے ہیں لیکن different numerators اور denominator کے ساتھ اور they are sometimes called equal fractions ان کو equal fractions بھی کہتے ہیں تو اپنی زندگی میں laughter add کریں love کو multiply کریں اور hate کو نکال دیں تو آپ کو خوشی ملے گی یعنی مسکراہت محبت کے ساتھ آپ نفرت کو نکالتے جائیں تو خوشی آپ کا مقدر بنے گی اور خوشی کیسے اصل ہوتی ہے ہر عالم اللہ کا شکر ادا کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے دیا ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے سے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں دیکھیں اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دیئے ہیں جو پیسوں سے بھی خریدی نہیں جاستنی جیسے دیکھنے کی آنکھیں ناک کان مو سیت مند زندگی ہاتھ پہنچلتے پھرتے تو یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا کوئی مول نہیں ہے اور وہ چیزیں جو زندگی سے نکال دینی چاہیے وہ جھوٹ ہے حسد سستی کاہلی غیبت کرنا چوگلی کھانا کسی کے خلاف دل میں کی نور بغض رکھنا یہ چیزیں اپنی زندگی سے نکال دے جائیں اس کے علاوہ اپنی ترجیحات کا تائین کریں اللہ سے تعلق رکھیں قرآن ترجوے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کیونکہ اس کے بغیر ہمیں کنات اور شکر ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ زندگی سب سے کم چیزوں کے گزارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے قرآن کو اللہ تعالی نے کہا کہ بے شک اس نے قرآن کو آسان بنایا تو آپ قرآن کو ترجوے کے ساتھ پڑھیں اللہ سے جڑیں کیونکہ یہی دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے تو اب یہ کچھ ایکزیمپلز ہیں ان کو دیکھیں ٹک دہ ایکولینٹ فریکشن یہ آپ کے سامنے تین تصویریں ہیں ان میں سے جو ایکولینٹ ہیں آپ نے ان کو ٹک کرنا ہے آپ ویڈیو یہاں پہ روکیں اس کو اچھی طرح سے دیکھیں ابھی جو ہم سیکھ کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ 1 by 2 اور 6 by 12 جو ہیں وہ ہاف ہاف کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے کو اور آخری کو کیا اور اگر ہم ان کو سمپلی فائی کریں تو آپ دیکھیں کہ 6 by 12 کو بھی سمپلی فائی کر کے 1 over 2 رہ جاتا ہے next example ہے ٹک دہ ایکولینٹ فریکشن تو اب آپ ویڈیو یہاں پہ روکیں اپنی کوپی پینسل پہ اس کو خود سے ایکولینٹ فریکشنز کو ٹک کریں پھر اس کا آگے جواب دیکھتے ہیں تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم ان کی ویلیوز لیتے ہیں ہمارے لیے سمائنہ آسان ہوگا یہ 1 over 2 ہے 1 by 4 اور 2 by 8 تو اس میں سے آپ دیکھیں کہ 1 by 4 اور 2 by 8 جو ہیں وہ کلر ایک ہی جتنا حصہ ظاہر کر رہے ہیں اگر ہم ان کو سمپلی فائی کریں تو 2 by 8 جو ہے اس کو بھی آپ 1 by 4 تک لے کے آ سکتے ہیں پھر یہ اگلا question ہے ٹک دہ ایکولینٹ فریکشنز اس میں بھی آپ دیکھیں آپ کو کلر سے بہ آسانی اندازہ ہو جاتا ہے آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے 2 by 4 4 by 8 اور 1 by 8 تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ 2 by 4 اور 4 by 8 جو ہیں وہ ایک جسنا کلرز کو ظاہر کر رہے ہیں اور اگر ہم ان کو سمپلی فائی کریں تو یہ 4 by 8 جو ہے وہ بھی 2 by 4 ہو جاتا ہے اور یہ next example ہے ٹک دہ ایکولینٹ فریکشنز تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ اس کو اپنی کاپی پہ لکھیں تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے ہم ان کے نمبرز میں ان کو کنورٹ کر لیتے ہیں 1 by 3 2 by 3 اور 2 by 6 اور آپ کو کلرز سے بہ آسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ پرکل اور ریڈ کلر والے جو فگرز ہیں وہ ایک جتنی ہیں تو ان کو ہم نے ٹک کیا اور ہم ان کو سمپلی فائے بھی کر سکتے ہیں تو ان کا جواب جو ہے وہ 1 by 3 ہی آتا ہے تو امید ہے آپ کو ایکولینٹ فریکشنز کی سمجھ آگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں